اگر سفر میں اہل جہاز میں سمت قبلہ کا تعیون نہ ہو تو کس طرح نماز ادا کریں فرض اور نوافل اور سنتیں بھی پڑھیں دیکھو جہاز میں جب سفر ہوتا ہے تو پہلے سوچ لیا کرو کہ جہاز کہاں سے کہاں جائے گا اس حساب سے خود قبلے کا تعیون کر لیا کرو میں پتہ کیا کرتا ہوں جیسے بھی ہم اسٹلیہ میرا سفر ہوا تو میں نے ورل میپ میں دیکھا کہ اسٹلیہ کے لیے جہاز کا رخ کدھر ہوگا جب ادھر ہوگا تو خانہ کعبہ جہاز کے فرنٹ سائٹ پہ ہوگا یہ بیک سائٹ پہ ہوگا یہ لیفٹ پہ ہوگا رائٹ پہ ہوگا یہ اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر بعد جب میں نماز پڑھوں گا تو کہاں ہوگا تو یہ لمسم کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اور اتنا کافی ہے ایکزیکٹ بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف رخ کرنا یہ ممکن نہیں ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ ایئر ہوسٹس سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گی بات آرہی ہے سمجھ میں ورنہ آپ کو پہلے سے جب ٹریول کریں گے نا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرف رخ ہوگا تو آپ جہاز میں فرض نماز کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے اور اکثر جہاز کا عملہ نماز پڑھنے دیتا ہے میرا تجربہ یہ خاص طور پر جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان کے جہاز تو اکثر اجازت دے دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں اکثر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو اس معاملے میں ان کا ظرف تھوڑا بڑا ہوتا ہے کہا نا بھائی ٹھیک ہے لیکن آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نہیں پوچھیں کہ کیا میں نماز پڑھ لوں تو وہ نہیں پڑھنے دیں گے آپ اٹھیں واش روم میں جا کے وضو کریں بلکہ وضو ائرپورٹ سے کر کے بیٹھیں نا واش روم کو اور یاد رکھو جب نمازی آدمی نے اگر جو واش روم میں وضو کیا ہے تو بہت تمیز سے کرے پانی نیچے نہ گرائے سمجھ رہے ہو اگر پانی نیچے گرائے تو ٹیشو سے اس کو صاف کریں کیونکہ وہ وضو کی جگہ ہے نہیں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کل وضو پہ بھی پابد نہیں لگ جائے پینڈووں کی طرح جا جا کے وضو کر رہے ہیں پورا طلاب بنا کے باہر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہم ڈس اپ ہو رہے ہیں تو میں جب جہاز میں وضو کرتا ہوں تو اتنی کوشش کرتا ہوں اتنی تمیز سے کہ پانی ذرا بھی نیچے نہ گرے اور اگر گرتا ہے تو میں خود ٹیشو سے اس کو اچھی طرح خوش کرتا ہوں یہ میرا معمول ہے کہ باہر نکلیں تو واش روم بلکل اسی طرح ان کو ملے جیسے پہلے تھا اس میں یہ نہیں کہ پورا ایک وہ بناوا ہے طلاب بناوا ہے وہاں پہ تو یہ آپ خود اپنے اوپر پابندیاں لگوا ہوگے نا تو تمیز سے آپ وضو کر کے آئیں ائر ہوسٹس سے پوچھے بغیر پیچھے جگہ ہوتی ہے چادر بچھائیں مختصر سی دو رکتیں پڑھیں وہاں پوری ڈیٹیل سے تفصیل سے نہ شروع کر دیں کھڑا ہوا ہے بالکل کیونکہ وہ ڈس اپ ہوتا ہے ان کا آنے جانے میں تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے بات والے نمازیوں پہ پابندی لگے وہ کہیں یار ان کی نماز کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے جلدی سے آپ نے مختصر دو رکت اور مغرب کے تین رکتیں ہوتی ہیں وہ نہ کہیں دو پڑھ لیں عشاء میں دو فرض پڑھے اور تین بھی تر پڑھ لیے جلی علی مختصر کریں اس کو تاکہ ان کے وہ ڈس اپ نہ ہوں فرض ہی ادا کرنا ہے نا سنتیں تھوڑی ہوتی ہیں سفر میں تو آپ نے سفر میں ہاں کہیں اسٹے کر رہے ہیں تو پھر سنتیں ہوں گی تو آپ نے جلدی سے دو رکتیں پڑھ لیں اور پھر وہاں بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی بلکل بھی ضرورت بولو نا یار نہیں ہے یہ سب چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں لوگ کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہاں گھر میں تمیز سے نماز پڑھتے نہیں ہیں یہاں پتہ نہیں کیا ہوگی پھر بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ بار بار جہاز کاملہ جس سب ہو رہا ہے وہ بھائی جلدی سے پڑھو سلام پھیر کے پدلی گلی سے نکلو تو اس طریقے سے کریں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا لیکن پھر بھی اگر روک رہے ہیں تو مجبوری ہے پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں کیونکہ پھر قبلہ رخ ہونا سیٹ پہ ممکن نہیں ہوتا جہاز میں لیکن پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیا جائے اور نوافل اور سنتیں اگر پڑھنا چاہیں تو وہ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے وہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے تھے تو جدر بھی سواری کا رخ ہوتا تھا وہی نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے تو نفل نماز جو ہے یا سنت آپ سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں بس میں ویارہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی نیت کر سکتے ہیں اللہ حب رکے کہ ہاتھ باندھ لیں رکو میں تھوڑا جھک جائیں سردے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں لیکن جے پہ نظر رکھیں آپ کیونکہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو ویارہ بھی ہو اور نماز بھی ہو تو نماز کافی مہنگی پڑھ جائے گی آپ کو سواب بہت زیادہ ملنے کا اندیش ہے اس نماز میں آپ تو جہاز کے عملے سے لڑے نہیں دو تین دفعہ اس سے گزارش کر لیں نہیں تو پھر فتوہ علماء کا یہی ہے کہ پھر مجبوری میں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا جائز ہے